اسلام علیکم ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ ہمارے چکنز کی آنکھوں کی خرابی کی ممکنہ وجوہات کون کون سی ہو سکتی ہیں تاکہ روک تھام کی جا سکے اور بوقت ضرورت ان کا علاج بھی کیا جا سکے ریت کے ذرات کا آنکھوں میں جانا یہ آنکھوں کی خرابی کی بیسیک بنیادی وجہ ہوتی ہے مائیکو پلازما یا قرائزہ جیسی بماریاں لمبے عرصے تک چکنز کو بخار ہونا جہاں پہ چکنز رکھے ہوئے وہ جگہ خراب ہو آپ کی منیجمنٹ آپ کی دیکھوال اچھی نہ ہو کسی وجہ سے فلاک میں آپسی لڑائی کی عادت پڑ گئی ہے اس وجہ سے ان میں انجریز ہونا شروع ہو گئی ہیں یا کسی وجہ سے ان کی آنکھوں سے مسلسل پانی بیٹا رہا ہے باڈی کے اندر تفیلیے ہیں یا ویٹامنز کی کمی ہے یا پھر جسم میں بہت زہر کٹھا ہونے کی وجہ سے یا فنگس کی وجہ سے یا دوسرے جرسوموں کی وجہ سے یا پھر آپ نے لائٹ کی شدت بہت زیادہ رکھی ہوئی ہے تو یہ وہ تمام وجہات ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی چیز کوئی ایک بھی مسئلہ آپ کے چکنز کی آئیس کو خراب کر دینے کے لئے کافی ہوتا ہے آپ ان کے لئے اس مرض کو پھیلنے سے بچانے کے لئے آپ ان میں انٹی بائیٹکس ویبرامائسین یا ایراثروسین استعمال کرتے ہیں یا کوئی بڑے پمانے پر کام کرنے والی انٹی بائیٹکس استعمال کرتے ہیں انفیکشن بڑھتا گیا ہے آئیس خراب ہونے لگی ہیں پائیوڈین سے یا پولی فیکس لگا کے یا کوئی بھی انٹی سیپٹک سلوشن اوپر لگا کے آپ اس کی شدت کو بچاتے ہیں آپ اس مرض کو زیادہ پھیلنے سے بچاتے ہیں آغاز میں ہی اپنے چکنز کو ابزرب کرتے رہنا کہ ان کی آئیس کی کیا کنڈیشن ہے جیسے ہی وہ تھوڑی تھوڑی ریڈ یشو نہ شروع ہو جائیں اسی وقت وجہ کو ڈونڈنے کی کوشش کریں کہ بنیادی وجہ کونسی ہو سکتی ہے دھول مٹی کچرا ہے یا پھر ہمارے ہاؤس کے اندر ہیومیڈیٹی ٹھیک نہیں ہے یا کسی دوسری پرابلم کا شکار ہے یا ہم فیڈ سہی طرح سے سٹور نہیں کر پا رہے اس میں فنگس وغیرہ لگی ہوئی ہے اس وجہ سے ہمارے چکنز کی یہ کنڈیشن ہے تو جیسے ہی آپ وجہ کو ڈونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آپ فوری طور پر باقی کے فلاک میں اس مرض کو پھیلنے سے بچا سکتے ہیں اس لیے اپنے چکنز کی آئیز کو ٹھیک رکھنا تاکہ وہ فیڈ اور پانی کو سہی طرح سے سرچ کر سکیں ان کا باڈی ویٹ نیچے نہ آئے اور آپ کے فلاک کی پرفارمس جو ہے وہ متاثر نہ ہو اس پریکٹس کو آپ اولین ترجی دیں کبھی بھی آپ روشنی کی شدت اتنی زیادہ نہ کریں کہ آپ کو وہاں پہ اپنے چکنز کے پاس کچھ دیر ٹھہرنے میں دشواری کا سامنا ہو کہ یہ روشنی بہت زیادہ ہوتی اتنی لائٹ ان اف ہوتی ہے کہ جس میں انہیں فیڈ اور پانی کے برطن بہ آسانی نظر آسکیں نمی کے تناسب کا بہت زیادہ کم ہو جانا جیسے ہی وہ سارٹ سے نیچے آنا شروع ہوتی ہے یا پھر بہت زیادہ ہو جانا سیونٹی فائیو ایٹی پرسن پلس جو ہیومیڈیٹی ہوتی ہے یہ بھی آپ کے چکنز کی آئیز کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے اس لئے یہ جتنی بھی باتیں آپ کے ساتھ ویڈیو کے اندر شیئر کی ہیں آپ جب ان تمام وجہات کے اوپر عبور حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی بہترین مینجمنٹ سے اپنے تجربے سے اپنے چکنز کی آئیز کو سیو کرنے میں ان کو ہیلڈی رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم